اسلام علیکم زیبز کچن میں آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے اور پھر سا پریشان بھی ہوئے ہوں گے کہ یہ آج ریسپی بتانے کی جگہ پر یہ شخص کون ہے پریشان نہیں ہونا ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے کہتے ہیں جی عدیل شاہد اور آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ سٹوری بہائنڈ زیبز کچن کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے میری زوجہ محترمہ کا نام جو ہے وہ ہے زی اور بچپن سے ان کو کھانا پکانے کا بہت زیبزہ شوق تھا مختلف قسم کی ڈشیز ٹرائے کرتی تھیں اور پورے ان کے خاندان میں کافی زیادہ ان کے کھانے جو ہیں وہ مشہور ہیں تو ایک دن ایسا باتوں باتوں میں سوچا کہ کس طریقے سے لوگوں کا جو ہے وہ انبھلا کر سکتے ہیں تو کچھ چیزیں بڑی زیرے غور آئیں جس میں تھا کہ بہت ساری خواتین ہیں کہ کھانا پکا لیتی ہیں تو ان کے لیے مختلف قسم کی یا مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ڈشیز جو ہے وہ بتائی جائیں تو نئے انداز سے کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جن کی نئی نئی جو ہے وہ شادی ہوتی ہے اور سسرال کا آپ کو یقینا پتا ہے کہ بہت کم کم ایسا ہوتا ہے کہ اچھا سسرال ملے ورنہ پھر آپ کو جو ہے وہ تانے ہی سننے جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ چیز وہاں پر کہ ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سپورٹ مل سکتی ہے تو مجھے پچپن سے بلکل بھی فوٹوگریفی اور اس کا شوق نہیں تھا فوٹوگریفی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا ہاں جوانی میں ضرور جو ہے وہ شوق ہوا تو خیر جناب ویڈیو کا مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا زیب کھانا اچھا بنا لیتی ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ ویڈیو کے طور پر جو ہے وہ بنایا جائے اور آغاز کی کچھ ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہوں گی تو وہ بغیر آوڈیو کے ہیں صرف اور صرف جو ہے وہ ککنگ اور یہ ساتھ میں چیزیں آپ کو ٹائپ صورت میں دکھائی دے رہی ہیں تو بعد میں سوچا کہ میں یہ اگر آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے تو میں اس وقت بھی ریڈیو میں موجود ہوں تو مجھے ریڈیو کا ایکسپیرینس ہے اور گزشتہ کو دس کیارہ سال سے ریڈیو کے ساتھ بھی منسلی کیوں تو سوچا کہ ساتھ میں وائس آور بھی کیا جائے تو وہ جو بیک گراؤن میں آپ وائس سن رہے ہوتے ہیں تو وہ وائس میری ہے تو جتنا بھی کھانا پکناتی ہیں وہ زیب بناتی ہیں ویڈیو کا اس کی ایڈیٹنگ اور وائس آور جو ہے وہ میرا ہوتا ہے تو یہ زیب کیچن کی سٹوری کی صرف اور صرف آپ لوگوں کی بینیفٹ کیلئے ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوڑا سا اب فرض آپ کا بھی بنتا ہے کہ چینل کو جو ہے وہ آپ سپورٹ کریں چینل کو جو ہے وہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اور ہمیں ضرور بتائیں کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہیں اگر آپ بناتے ہیں تب بھی بتائیں اور جب آپ ریسپی دیکھتے ہیں آپ تب بھی بتائیں اور اگر کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہمارے ساری شیئر کریں چلیں اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج کی ریسپی بلکل گرمیوں کی مناسبت سے ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سردائی جسے ٹھنڈائی بھی عام الفاظ میں کہا جاتا ہے سردائی یا ٹھنڈائی کن کن چیزوں سے بنتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے بادام آدھا گپ خشکاش آدھا کھانے کا چمچ الائچی سات عدد سونف ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک چوتھائی چائے کا چمچ کالی میٹ سات عدد شہد ایک کھانے کا چمچ گلاب کی پتیاں آدھا کپ خجور سات عدد چینی آدھا کپ ہسپے ذائقہ ہسپے ضرورت دودھ دو کپ اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا پانی جلیں جی شروع کرتے ہیں بلینڈر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے گھٹلیاں نکال کر خجوریں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے سونف کالی میرج اور زیرہ ان سب چیزوں کو شامل کیا الائچی شم شامل کریں گے الائچی شامل کرنے کے بعد جو گلاب کی پتیاں ہیں ہم ان کو اس میں شامل کریں گے پھر بادام کو چھیل لیں اور چھیلنے کے بعد اس کو شامل کریں اور خشخاش کو آپ نے کم از کم بارہ گھنٹے بھکو کے رکھنا ہے اور اس کے بعد دھوکے آپ اس کو شامل کریں پھر ہم چینی کو شامل کریں گے حسبِ ذائقہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی آپ چینی اس میں شامل کریں پھر اس میں ہم نے شہد کو شامل کیا شہد کو ہم نے شامل کیا اس کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی زیادہ پانی نہیں ہے آپ نے شامل کرنا بس اتنا پانی آپ نے شامل کرنا ہے کہ یہ بلینڈ ہوتے وقت ذرا اچھے سے بلینڈ ہو جائے دھکنز ہم اس کا بند کریں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں تھوڑی زیادہ دیر جو ہے وہ آپ کو اس کو بلینڈ کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چلائیں روکتے ہیں اور اس کے بعد جب بلینڈ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ نظر آئے گا مطلب کہ اس کے جو خشکاش کے دانے ہیں وہ آلموس گھل جائیں گے اور کچھ اس طرح کا پیس ٹائپ بن جائے گا اس میں آپ تھوڑا سا پانی شامل کریں آپ دیکھیں کہ پانی شامل کرنے کے بعد اس کا رنگ دودیا دودیا سا ہونا شروع ہو جائے گا اس کو اچھے سے مکس کریں اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چھانیں گے اور چھاننا کیسے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیں جی ایک باؤل لیں اس میں آپ ململ کا کپڑا لے کر اس سے آپ اس کو چھانیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں زیادہ ایک ہی وقت میں سارا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو ڈالتے جائیں اور اس کو چھانتے جائیں ململ کے کپڑے میں آپ اس کو اس طرح سے ڈالیں گے اور پھر اکٹھا کر کے اچھے طریقے سے اس کو پکڑ لیں گے اور یوں نچوڑنا شروع کر دیں گے تاکہ خشکاش اور جتنی بھی چیزیں ہم نے شامل کی تھی اچھے طریقے سے اس پیس میں سے سارا پانی جو ہے وہ نکل آئے تھوڑا سا اس پر ٹائم ضرور لگے گا لیکن نتیجہ یقیناً ضرور تو آپ کو اچھا ملے گا اور جب سارا اس میں سے پانی نکل جائے گا تو یہ دیکھیں پیسٹ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا بلکل خشک ہو جائے گا بلکل جناب جب اس طرح سے یہ تیار ہو جائے اس کے اندر ہم باقی چیزیں ڈالیں گے ایسا کہ دودھ برو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ہم برف شامل کریں گے بلینڈر کے اندر پھر ہم اس میں دودھ شامل کریں گے جتنی کانٹیٹی میں آپ کو چاہیے ہم نے اس میں دودھ شامل کیا اور پھر جو ہم نے اس پیس میں سے جو ہم نے ٹھنڈائی نکالی تھی وہ ہم اس میں شامل کریں گے اب ہم اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں پاکہ ٹھنڈا بھی ہو جائیں اور دودھ کے اندر ساری چیزیں وہ مکس بھی ہو جائیں تو لیں جناب اچھے طریقے سے بلینڈ ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا خود بھی پیئیں دوستوں کو بھی پلائیں اور گرمی کو دودھ بگائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو بھولا نہیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ